سرانیکم ویورز میں شکیل آپ کو اپنے چینل شکیل پردے سی وی لاؤگز پر خوش شامدید کہتا ہوں آج جو اپ ڈیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ یہ ہیں اس سال تمام آزمین اور اہلکار سمارٹ حج کارڈ استعمال کریں گے حج مقامات پر بغیر اجازت جانے کی کوشش پر دس ہزار ریال جرمانہ ہوگا آزمین نے حج کے لیے ٹرانسپورٹ کا منصوبہ جاری کر دیا گیا دس ہزار افراد آزمین کے خدمت پر معمور حج اپریشنل پرانس جاری کر دیا گیا تو ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ سے آپ باخبر رہ سکے شکریہ سعودی عرب میں مرکزی حج کمیٹی کا اجلاس پیر کو گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل کے صدارت میں منعقد ہوا کمیٹی کے ارکان نے نئے حج موسم سے متعلق متعلقہ اداروں کی سکیموں کا جائزہ لیا اداروں کی تیاریاں زیرے بحث آئیں جبکہ کرونا وبا کے محول میں آزمین حج کی صحت و سلامتی کے تحفظ کے لیے تمام انتظامات کا خاکہ سامنے لائیا گیا سبق ویب سائٹ کے مطابق گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے اس موقع پر کہا کہ زائرین کی خدمت کے لیے ایک ٹیم کے طور پر سب کو کام کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ اس سال حج موسم کے لیے ہر ادارہ اور اس کے اہلکار زائرین کو بہترین خدمت فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں مرکزی حج کمیٹی کے ارکان نے مقدس شہر کے باہر شہراہوں پر واقعہ چار استقبالیاں مراکز اور حجاج کو مسجد الحرام پہنچانے اور وہاں سے رہائش پڑھ لانے کے لیے مقررہ ٹرانسپورٹ سہولتوں کا بھی جائزہ لیا وزارت حج عمرہ نے بتایا کہ اس سال ایک سو بیس ممالک کے ساٹھ ہزار افراد حج کریں گے ان میں سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی دونوں شامل ہوں گے یاد رہے کہ حج کے لیے پانچ لاکھ اٹھاون ہزار سے زیادہ درخواستیں آن لائن موصول ہوئیں تھی وزارت حج عمرہ نے بتایا کہ اس سال تمام آزمین اور حج اہلکار سمارٹ حج کارڈ استعمال کریں گے حاجیوں کے خیمے میں داخلے ٹرانسپورٹ وسائل ہوتلوں اور راستہ بھول جانے والے حاجیوں کی رہنمائی جیسی تمام سہولتیں موجود ہیں وزارت حج عمرہ نے حجاج کے قیام و تعام کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اس سال تمام حاجیوں کو تیار کھانوں کے پیکٹ مہیا کیے جائیں گے حجاج کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں سعودی وزارت داخلہ نے خبردار کیا ہے کہ مسجد الحرام کے اطراف کے مقامات اور مشاعر مقدسہ مینہ مزلفہ عرفات اجازت نامے کے بغیر جانے کی کوشش پر جرمانہ ہوگا سرکاری خبر رسائی جنسی اس پی اے کے مطابق سعودی وزارت داخلہ کے احدیدار نے کہا کہ مسجد الحرام آس پاس کے مقامات مشاعر مقدسہ مینہ مزلفہ اور عرفات جانے کے لیے اجازت نامے کا حصول ضروری ہے وزارت داخلہ کے ترجمان نے بتایا کہ پان جولائی دو ہزار اکیس با مقابل پچیس زل قد چودہ سو بیالیس ہجری سے تیس جولائی دو ہزار اکیس با مقابل تیرہ زل حجہ چودہ سو بیالیس ہجری تک پابندی ہوگی خلاف ورزی پر دس ہزار ریال جرمانہ ہوگا وزارت داخلہ کے ترجمان نے تمام سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی کہ سب حج موسم سے متعلق سرکاری ہدایات کی پابندی کریں پابندیوں پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی اہلکار مسجد الحرام مینہ مزلفہ اور عرفات جانے والے تمام راستوں اور گزرگاہوں پر کڑی نظر رکھیں گے کسی کو بھی اجازت نامے کے بغیر ان مقامات پر جانے سے روکا جائے گا یاد رہے کہ وزارت حج جو عمرہ نے گزشتہ مہینے حج پروگرام کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس سال صرف سعودی شہریوں اور مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کو ہی حج کی اجازت ہوگی مقدس مساجد کی انتظامیہ کے سربراہِ عالی ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس نے اس سال حج کے لیے آپریشنل پلان جاری کیا ہے اس موقع پر قائم مقام وزیر اطلاع ڈاکٹر ماجد القصیبی بھی موجود تھے الاخباریہ کی مطابق عبد الرحمن السودیس نے کہا تھا کہ آپریشنل پلان سال بھر تیار کیا جاتا رہا مسجد الحرام اور مسجد نوی سے منسلک تمام سرکاری اداروں کے ساتھ رابطے کیے گئے انہوں نے کہا کہ اس سال بھی وقوف عرفہ کے خطبے کا ترجمہ دس زبانوں میں دیا جائے گا سعودی خواتین بھی مہمانان حرم کی خدمت میں پیش پیش ہوں گی اس سال دس ہزار افراد عاظمین حج کی خدمت پر معمور ہوں گے انہوں نے کہا کہ اس سال حج موسم میں مہمانان حرم کی سہولت کی خاطر جدید ٹیکنالوجی سے بھرپور استفادہ کیا جائے گا مسجد الحرام میں تواف کے لیے پچیس ٹریک بنائے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ جمعے کے خطبات اور یوم عرفہ کے خطبے سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد سو ملین تک پہنچ چکی ہے اس سدیس نے پریس کانفرنس میں شاہ سلمان اور ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تھا کہ عالی قیادت کی خواہش اور کوشش ہے کہ زیوفر رحمان کو میاری خدمات فراہم کی جائیں اس پی اے کے مطابق قائم مقام وزیر اطلاع ڈاکٹر ماجد القسبی نے کہا کہ گزشتہ برس کی طرح اس سال بھی حج انتظامات ہنگامی حالات میں ہو رہے ہیں پوری دنیا کرونا وبا کے بہران سے پچھلے سال بھی دو چار تھی اور اب بھی ہے انہوں نے کہا کہ اس سال وائرس نئی نئی شکلوں میں سر اُبھار رہا ہے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں تک حج کو محدود کرنے کا فیصلہ حجات کی صحت و سلامتی کی خاطر کیا گیا ہے امثال ساٹھ ہزار آج زمینِ حج کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے کیلئے سولہ سو بسیں استعمال کی جائیں گی سبق ویب سائٹ کے مطابق بسوں کی جرنل سینڈیکیٹ نے کہا ہے کہ حفاظتی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے ہر بس میں صرف بیس آج زمین کو سوار کیا جائے گا ٹرانسپورٹ کا عمل دو حصوں پر مبنی ہوگا بسوں کو مینہ میں رہائشی خیموں کے علاقے کی پہچان دینے کیلئے سرخ، سبز، پیلا اور نیلا چار رنگ دیے جائیں گے ٹرانسپورٹ منصوبے کے مطابق وزارت حج عمرہ نے ملک بھر سے آنے والے آزمین کیلئے مکہ مکرمہ آمد پر چار مراکز مقرر کیے ہیں جن میں الزائدی، النواریہ، الشرائع اور النصیم شامل ہیں حرم مکی میں توافع قدوم کے لیے تین مراکز، الشبیقہ، وقف ملک عبدالعزیز اور اجیاد المصافی مکرر کیے گئے ہیں توافع قدوم کے لیے آزمین کو دو سو بسوں کے ذریعے ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم ہوگی ادارے نے کہا ہے کہ شٹل بس سروس کے ذریعے حرم مکی شریف کے تینوں مراکز سے منہ لے جانے کی سہولت کے لیے تیگ کیا گیا ہے ساتھ زلحجہ کو سب سات بجے سے ہر تین گھنٹے میں چھ ہزار آزمین کو لے جایا جائے گا ہر ایک مرکز سے حرم مکی شریف سے منہ لے جانے کی شرعہ ہر گھنٹے میں دو ہزار آزمین کی ہوگی یہ سروس آٹھ زلحجہ کو سب نو بجے تک جاری رہے گی جبکہ نسیم مرکز سے پہلے دن منہ لے جانے کی شرعہ اٹھالیس ہزار آزمین کی ہوگی یہ شٹل سروس آزمین کو جمرات سٹیشن تک لے جائے گی بعد از آئین ہے اپنے مقرر کردہ خیموں تک لے جایا جائے گا ادارے نے کہا کہ منہ سے عرفات لے جانے کی سہولت دو حصوں پر ہوگی ہر بس میں بیس آزمین سوار ہوں گے اس طرح وقوف عرفہ کے بعد مقامی وقت کے مطابق شام سات بچ کر پندرہ منٹ پر آزمین کو مزلفہ دو حصوں میں لے جایا جائے گا یہ سروس رات بارہ بجے تک فراہم کی جائے گی جہاں آزمین کو مزلفہ میں رنگوں کی کیٹیگری کے حساب سے پہنچایا جائے گا یہی صورتحال مزلفہ سے منہ واپسی کے لیے اختیار کی جائے گی ادارے نے کہا کہ دس ذلہجہ کو توافع افاظہ کے لیے جمرات سٹیشن سے آزمین کو حرم کے مقرر کردہ سٹیشنوں تک لے جایا جائے گا اور اسی حساب سے انہیں واپس کیا جائے گا آزمین کی رخصتی کا آغاز بارہ ذلہجہ کو جمرات سٹیشن سے حرم کے قریب مقرر کردہ سٹیشنوں پر ہوگا جہاں وہ توافع الویدہ کے بعد انہی بسوں کے ذریعے واپس اسی مرکز کی طرف لے جائے جائیں گے جہاں سے پہلی مرتبہ آمد کے وقت انہیں سوار کیا گیا تھا جی تو ناظرین یہ کچھ اپ ڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس کے ساتھ ہی اپنے مذبن شکیل کو اگلی ویڈیو تک کیلئی اجازت دیجئے اپنا اور گرد و نوا میں سب کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ